اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ کافی دنوں بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں درمیان میں سے بس ذرا مصروف ہو گئی تھی زندگی تو چھوڑتی تھی ویڈیوز بنانے تو ابھی کافی دنوں بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی میں اپنے رکپے میں آیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس اکڑ کا جو ہے ایک پلارٹ ہے جس میں ہم نے سپرنگلر پہ جو ہے وہ گندم کی بجائی کی تھی گندم کی باقیات آپ دیکھ سکتے ہیں تو سپرنگلر پہ کرنے کا وجہ یہ تھی کہ ایک تو ہمارا رکپہ جو تھا وہ ٹائم پہ تیار نہیں ہوا تھا وہ ٹریکٹر لگا ہوا ہے تو ٹریکٹر ٹائم پہ رکپے کو جو ہے وہ تیار نہیں کر سکا تھا تو اب ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ریت زیادہ ہوتی ہے اور جو لال مٹی جس کو کہتے ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے تو ہمیں جو ریت ہوتی ہے ٹبے کو ایک طرف کرنا پڑتا ہے اس کے نیچے سے ہمیں ایسی بس درمیانی قسم کی جو ہے وہ مٹی نصیب ہوتی ہے کوئی زیادہ لال بھی نہیں ہوتی اور زیادہ مطلب بس ریت مکس ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو یہ یہ دیکھیں اس میں بھی جو ہے ریت کی مکسنگ ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ہم نے جو ہے یہ ہمیں سپنکلر ملے تھے گورنومٹ کی طرح سے سب سیڈی بے یہ تقریباً ایٹی ٹوینٹی کی سب سیڈی تھی جس میں جو فارمر شیئر تھا وہ تقریباً ساڑھے سات لاکھ کے لگ بگ تھا سات لاکھ اور بیس پچیس ہزار ہو گئے تو یہ رکبہ ہم پہلے سے ہی تیار کروا رہے تھے تو سپنکلر ہمیں مل گیا تھا تو ہم نے سپنکلر کے اوپر ہی اس میں جو ہے گندم کی بجائی کرتی تھی تو تقریباً یہ پانچ اکڑ جو ہے یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ سولر کے ان دو جو یہ پول ہے ان کے درمیان تک اس طرف تقریباً پونے دو اکڑ بن جاتا ہے اور یہ اس طرف جو ہے یہ تقریباً تین سا و تین اکڑ اس طرف بن جاتا ہے تو پانچ ساڑھے پانچ اکڑ جو ہے ہم نے یہاں پہ گندم جو ہے وہ کاش یہ تھی سپنکلر کے اوپر تو اگر ایوریج کی بات کریں سپنکلر پہ تو تقریباً پینتیس من جو ہے وہ ایوریج آئی ہے یہاں پہ چودہ ساڑھے چودہ بوریاں کوئنٹل کہہ لیں یا بوری کہہ لیں سو کجی کی جو ہوتی ہے وہ فی اکڑ ہم نے یہاں سے الحمدللہ اٹھائی ہے تو ابھی یہ رکبہ ہم جو ہے مزید اب اس کا جو ریت ہے وہ ایک طرف کھچائی کر رہے ہیں تو ابھی اس میں مزید ایک ہی ٹریکٹر ہے تو پندرہ بھی اس دن مزید اس میں لگ جائیں گے تو آپ یہ صرف دیکھ سکتے ہیں یہ تیس سے چالیس فٹ کا جو ہے ہم نے خونچا لگایا ہوا ہے یہ جو ریت کا پہاڑ ہے یہ ٹبہ کہہ لیں آپ تو ابھی یہ یہاں پہ تقریباً اس طرف بھی ہاتے رکبے کی جو ریت ہے وہ تقریباً ہم نے اٹھا لیا ہے یہ یہ والا حصہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے جو اوپر اوپر سے ریت ہے وہ ساری تقریباً اٹھا لیا ہے باقی اس کو برابر کرنا جو ہے وہ رہتا ہے وہ سب سے اینڈ میں ہوگا پہلے ریت اٹھانے پہ اگر ہم اسٹی میٹ لگائیں تو ہمارا جو وہ اس طرف کا ریت ہم نے اٹھایا ہے چار پانچ لاکھ اس پہ لگ گئے تھے تو اتنا ہی یہاں پہ لگ جائے گا اس میں بھی یعنی کہ جو ٹوٹل دس اکڑ کا پلاٹ ہے پانچ اکڑ ایک طرف ہے پانچ ایک طرف ہے یہ سولر جو ہے وہ درمیان میں لگی ہوئے ہیں اور یہ بور ہوئے ہیں تو کافی عرصے بعد میں رکبے میں آیا تھا میں نے کہا چلو سب دوستوں سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو بس یہ ہے ہمارے پاس رکبے زرہ ایسے ہوتے ہیں لال مٹی نہیں نکلتی ہے لیکن پھر بھی ایوریج کے حساب سے 35 سے 40 من جو ہے یہاں پہ ایوریج آ جاتی ہے گندم کی بس یہ ایسی مٹی ہے یہ دیکھ سکتا ہوں یہ ہمارے ڈرائیور ہیں جی اسلام آمان جو کہ جنڈا والے سے شپیشل آئے ہوئے ہیں جن کو ہم یہاں پہ صرف رکبے کی ہموار کرنے کے لئے شپیشل بلاتے ہیں نورپورتھل کا ہمارا ایریا ہے مزید اس کی جیسے کچھ دنوں بعد میں مزید ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا سب دوستوں کے لئے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو جیسے گائے بگائے رکبہ اپنے تکمیل کے مرائل کی طرف پہنچے گا میں انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اب ریگولر اپنے چینل پہ تو ٹریکٹرز کی بھی میں ویڈیوز انشاءاللہ جلز اپلوڈ شروع کروں گا تو ورکشاہ وغیرہ کی ویڈیو بھی جو ٹریکٹر کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں خود سے گھو کرنے والی تب تک کے لئے چلیں پھر اللہ حافظ ابھی نماز اثر کا ٹائم ہو گیا ہے یہ دیکھیں نماز اثر پڑھتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے پھر اللہ حافظ